ہم بنا رہے ہیں نہاری وہ بھی شان کی تو چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ چاہے تو گھر کے مسالہ جات بھی ڈال سکتے ہیں خود سے بنا کر نہاری کے لیے لیکن مجھے شان کی نہاری ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے تو آج میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی اسے بنانے کے لیے لیا ہے میں نے ڈیٹ کلو گوشت مٹن کا جو اس طرح سے بڑے بڑے اس کے پیسیز ہیں ون ٹیبل سپون لیے ہیں میں نے لیسن کی پیسٹ ایک کپ لیا ہے کوکنگ آئل ایک عدد لیا ہے میڈیم سائز کا پیاس اور چند ٹکڑے لیے ہیں میں نے ادھرک کے آف ٹیبل سپون لیے ہیں میں نے کشمیری لال میچ بورڈر اس کو ہم جب تڑکہ لگائیں گے تو پھر استعمال کریں گے میڈا کپ لیا ہے میں نے پانی اور جس میں چار کھانے کے چمچ ہم میڈا ایڈ کر کے اسے اچھی طرح سے مکس کر کے رکھ لیں گے اور میں نے ہاری بنا رہی ہوں پریشر ککر میں تو سب سے پہلے ہم آدھا کوکنگ آئل پریشر ککر میں ڈال دیں گے جو گوشت لیا تھا اسے ہم پہلے تیل میں اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے پانڈ ٹیبل سپون جو میں نے لیسن کی پیس لی تھی وہ بھی ایڈ کر دیں گے جس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم تیل کے ساتھ بون لیں گے اس میں جو شان مسالہ لیا تھا وہ ایڈ کر کے تقریباً سے چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح سے بون لیں گے میں اسے پریشر ککر میں بنا رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو دیچی میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس میں تقریباً چار گینٹے لگتے ہیں نہاری بنانے میں اس طرح سے تقریباً ڈیٹھ گینٹے میں نہاری میری بن کر تیار ہو گئی تھی اب ہم اس میں دو لیٹر پانی ڈال کر ساٹھ منٹ کے لیے اسے ویٹ لگا دیں گے ساٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں گوشت بہت ہی اچھے طریقے سے گل چکا ہے اور نہاری کا گوشت اس طرح سے ہی ہونا چاہیے ہم نے میدہ پانی میں گول کل رکھا تھا اب وہ ڈال کے ساتھ ساتھ ہم چمچ چلاتے جائیں گے اور اب ہم مزید اس کو پندرہ منٹ کے لیے پکائیں گے ون ٹیبل سپون گرم مسالہ ایٹ کر دیں گے یہ اوپشنل ہے اور اب ہم جو باقی کا آدھا کپ کوکنگ آئل تھا وہ ہم چھوٹے پین میں ڈال کے پیاس فرائی کر لیں گے آج جب لائٹ پراؤن ہو جائیں گے تو کشمیری لال مرش بورڈر ایٹ کر دیں گے اب ہم پیاس نہاری میں ڈال دیں گے اور مزید ہلکی آنچ پر دس منٹ کے لیے پکائیں گے شان کی نہاری ہماری بن کر تیار ہے پلیز بتائیے گا آپ کو میری آج کی ریسپی کیسے لگی کشمیری لال مرش بورڈر ڈالنے سے دیکھیں اس کا بہت ہی اچھا کلر آیا ہے نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ